ملیار پڑھ کر سواگت کرے بھر گیری وپرگررڈ اچھ distinguish ڈی اوڈ ڈکر خدا بہت دی سرالتہ سے بات بتا رہی ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ جنریک بیوائیں اور پرانے انہوں کے آدھار پر کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے سبوت کے ساتھ اس کو پیش کر دیا بھائی آج جو ہے گھر گھر میں لان منتری جنریک بھائی کا پچھار ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے جو جنریک دعوائیں کھریتے ہیں لگ بگ عام جنتہ کا پچار سے لے کے اسی پرتیسٹ تک خرچہ بچتا ہے جبکہ دعوائیوں کا اثر اوکا ہوئی ہے یہاں پہ بھی ہم نے بلوڑا میں بھی جو لے رہے ہیں اور ان کا قریبا سبتر سے اسی پرسنٹ کی بچے تھی عام آدمی کے لئے سویلت والا ہے اور ابھی جو ڈاکٹر برانڈر ڈھو جو لکھتے ہیں اگر آپ اس کو میل پہ ڈالیں گے تو ایک میل آئی ڈی ہے تو اس سے اس کی کونسی جنریک دوا ہے جس میں وہ سارٹ ہے وہ نام آجائے گا اور وہ خرید کے لئے بڑے بڑے قسموں میں ہم پسا مجھیں گے آج کے دن کو بارت سرکار جن اوزدی دیوست کے روپ میں منہ رہی ہے نسچت طور پر اس دن کے پیچھے اس دیوست کے پیچھے جو بارت سرکار کی منصہ ہے اور ماننی پردھان منتری نرندر بھائی موڈی جی کی جو منصہ ہے کہ اس دیش کے ہر ناغرک کو سستی دوائی ملے سمیں پر دوائی ملے اور بیماری کے کارن کوئی بھی ویکتی کی مرتیو نہیں ہو اور اسی کارن سے سمپون دیش کے اندر سستی دوائیوں کے جو کندر کھولے گئے ہیں جو ہزاروں کی سنکھیا کے اندر کھولے گئے ہیں اور جن ناغرک بندوں کو جن مریجوں کو جن بیمار ویکتیوں کو مہنگی دوائیوں کے کارن سمیں پر علاست دیں مل پاتا تھا اور اکسمات ان کی موت ہو جاتی تھی اور اسی بات کو لے کر پردھان منتری جن نے چنگتا کی کہ عام گریبوں کو جو ویکتی سمیں پر علاست نہیں لے پاتے ہیں دوائیوں نہیں لے پاتے ہیں لیکن آج بہت خوشی کی بات ہے کہ سمپون دیش سے جو سمچار آ رہے ہیں اور بلوڑا کے اندر بھی ہے کہ دوائیوں سستی مل رہی ہے علاست ہو رہا ہے انتہ پروک دوائیوں مل رہی ہے قصبے ہی نہیں ان سب یوجناؤں کا لاب عام جنتہ کو ملے اس کے لیے جیلے کے بوت لیول تک سامانی گلی اور محلے تک ہر ویکتی کو اس بات کی جانکری دیں گے تاکہ بہرس سرکار کی جو یوجنہ ہے اس کا عدد شدید لوگوں کو لاب ملے